کہ یہ سو جنم بھی لے لیں گے تب بھی مندر نہیں بنا پائیں گے کہ رام للا ہم آئیں گے سوگند رام کی کھائیں گے مندر وہیں کہ جب پچھلی بار میں آیا تھا تو کانگریس کا سوری اصد کرنے کے لئے آیا ہوں اور آج جب دوپر میں آیا ہوں دیمان کے چلیے بھارت کے اندر چھترپتی سیواجی مہاراج کے دورا جس ہندوی سوراج کی استاپنا کی تھی موڈی جی کے نترتو میں اب وہاں بن کر کے رہے گا کوئی مائی کا لال اس کو روک نہیں پائے گا آپ نے ایو دھیا میں رام للا کے بھبیا مندر کے نرمان کارکرم کو دیکھا ہوگا دیکھا ہے نا یہ کانگریس اور انڈی گڑ بندن سے جڑے ہوئے اوڈھاو جی تھاکرے اور پمار صاحب یہ سب کیا کہتے تھے کہتے تھے کہ یہ سو جنم بھی لے لیں گے تب بھی مندر نہیں بنا پائیں گے بولتے تھے نا ایک کانگریس اور انڈی گڑ بندن والے یہی کہتے تھے کہ نہیں وہ پائے گا لیکن ہم لوگ تب بھی بولتے تھے کہ رام للا ہم آئیں گے سوگند رام کی کھائیں گے مندر وہیں رام للا ہم آئیں گے مندر وہیں اور جو کہا وہ کر کے دکھا دیا نا کوئی سندے ہے کیا لیکن انڈی گڑ بندن والے کیا کہتے ہیں بین اور بھائیوں دو باتیں خطرناک ان کے موہ سے نکلتی ہیں ایک تو کہتے ہیں کہتے ہیں کہ رام مندر اگر کانگریس گڑ بندن کی سرکار بنی تو پھر رام مندر کو کیا کرنا ہے یہ ہم تیہ کریں گے ہم نے کہا بھی دیکھو رام للا تمہیں اس لائق چھوڑیں گے ہی نہیں کہ تم دلی پہنچ سکو دوسرا دوسرا ان لوگوں کے دوارہ ہمیں ایسا پریاس کیا گیا یہ ڈڑاتے تھے کہتے تھے کہ رام مندر ہندوں کے پکس میں ایوڈیا کا پھیسلہ آ گیا تو دنگے ہو جائیں گے خون کی ندیہ بہ جائیں گے اور بین اور بھائیوں ایوڈیا میں مانی اچھتم نیائلے کا پھیسلہ رام مندر کے پکس میں آیا پردھان منتری جی نے کرپا کر کے وہاں سلانیاس بھی کیا رام مندر کا نرمان بھی ہوا رام للا بیراجمان بھی ہوئے کہیں تن کا نہیں ہلا تن کا نہیں ہلا دنگا تو بات بہت دور کی ہے اور میں ان انڈی گڑوندر والوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں اتر پردیس میں تو پچھلے سات ورس میں کوئی دنگا ہی نہیں ہوا اگر ہم لوگ رام للا کو آپ سب کے آسریواد سے بھارت کی جنتہ کے آسریواد سے موڈی جی کے نترتو میں ایوڈیا میں بیراجمان کر سکتے ہیں تو بڑے بڑے مافیا اور دنگائیوں کا رام نام ستھ ہے کی یاترہ بھی نکال سکتے ہیں اور یہ ہوا ہے نا دیکھو پہلے جو بڑے بڑے مافیا وہاں پر ستہ کا سنچالن کرتے تھے دھمکاتے تھے اراجکتہ پھیلاتے تھے بیٹی اور بیعپاری کی سرکسہ کے لئے خطرہ بنے ہوئے تھے وہاں کے بکاس کے بیریر بنے ہوئے تھے ہم نے بلڈو جر چلا کر کے ایک جھٹکے میں ان کی صفائی کر دی ہے آج آپ دیکھ رہے ہوں گے اتر پردیس میں سارا تکرمنا سماپت ہو گیا اب وہاں دنگا کا کوئی سوچتا ہی نہیں ہے اب تو بہنو اور بھائیوں اتر پردیس میں کوئی سڑک پہ نماز بھی نہیں پڑتا اب وہاں مسجدوں کے بھی مائک اتر گئے اگلے پانچ ورس میں آپ دیکھیں گے بھائیوں کو سممان دینا ہوگا بھارت کے دیوی دیپتاؤں کو ہر حال میں ان کے پرتی آدھر کا بھاو رکھنا ہوگا ہر بیٹی کو پوری سرکسہ دینا ہوگا ہر بیعپاری کو سنگکشن دینا ہوگا ہر یوہ کے ہاتھ کو روزگار دینا ہوگا ہر چیرے پر خوشالی لانا ہوگا اور یہی تو چھترپتی سویاجی مہراج کا ہندوی سوراج کا پارٹ ہے اور یہی کارے تو موڈی جی کر رہے ہیں پسلے دس ورس میں ہم نے بدلتے ہوئے بھارت کو دیکھا ہے بین اور بھائیوں یہ نیا بھارت اس بھارت میں دنیا کے اندر بھارت کا سممان بڑھا ہے سیما یہ سرکسی تو ہی ہے آتنگباد اور نقصالباد کا لگام کسا گیا ہے اور آپ نے بھی دیکھا ہے آتنگباد اور نقصالباد تو پوری طرح نکیل کسائی گیا ہے لیکن اگر کہیں پٹاکا کا بھی تھوڑا سا جور سے آواز ہو جائے تو سب سے پہلے پاکستان سفائی دیتا کہ میرا ہاتھ نہیں ہے میرا ہاتھ نہیں ہے کیونکہ اسے معلوم ہے یہ نیا بھارت ہے چھیڑتا نہیں لیکن کوئی چھیڑتا ہے تو چھوڑتا بھی اور کانگریز کی سرکار کے سمیں کیا ہوتا تھا آتنگباد ہوتا جب ممبئی بسپورٹ ہوئے تھے کانگریز کے لوگ کیا کہتے تھے یو پی اے سرکار کہتی تھے آتنگبادی سیما پار کے ہیں تو آپ کی مسائل کب کے لئے ہے جیسے موڈی جی نے جیسے موڈی جی نے ایرستائک کر کے سیدھے پاکستان کے اندر گھس کر کے آتنگباد کو پوری طرح تباہ کیا اور اب تو آپ نے دیکھا ہوگا بریٹین کے ایک بڑے سمچار پتر نے یہ لکھا کہ پاکستان کے اندر پچھلے تین ورس کے اندر جتنے بڑے دردانت آتنگبادی تھے وہ ایک ایک کر کے مارے گئے اور مارنے والوں میں بھارت کی ایجنسی کا ہاتھ ہے بھئے جو ہمارا دسمن ہے ہم اس کی پوجہ تھوڑے کریں گے ارے کوئی ہمارے لوگوں کو مارے گا کوئی ہمارے لوگوں کو مارے گا تو ہم اس کو پوجیں گے نہیں بھئی ہم بھی تو اس کو وہی کریں گے جس کا وہ حق دار ہے جس کا وہ حق دار ہے اور وہی ہو رہا ہے اور اب تو پاکستان کو پاک ادھکرت کسمیر کو بچانا مشکل ہو رہا ہے آپ دیکھنا چناؤں کے بعد موڈی جی کو تیسری بار پردھان منتری بنے دیجئے اگلے چھے مہنے کے اندر آپ دیکھیں گے کہ پاک ادھکرت کسمیر بھی بھارت کا حصہ ہوا یہ اس کے لئے ہمت چاہیے ہوتی ہے ہمت دم ہو تب یہ کام ہو سکتا ہے یہ کانگریس کی طرح نہیں کانگریس کی طرح نہیں انڈی گڑ بندن کے نیتاؤں کی طرح ان کے گھٹک دلوں کی طرح نہیں کہ ہم آتنگ بات پر کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ تو پاکستان سے یہی تو بولتے تھے لوگ آج اگر وہ کچھ کرتا ہے تو وہ تھوڑی سی ٹیڑی نظروں سے دیکھتا کیا ہے کہ اس سے پہلے کی وہ بھارت کی طرف نظریں ٹیڑی کرے اس کی نظروں کو ہی نکال کر کے باہر کر دیا جاتا ہے کہا جاتا ہے چپ یہ نہیں چلے گا پہنور بھائیوں یہ نیا بھارت ہے بنا رکے بنا ڈگے بنا ہٹے بنا ڈرے آج موڈی جی کے نترتو میں بکاز کی جس یاترہ کو آگے وڑھا رہا ہے آپ سب کے سامنے ہیں ابھی میں دیکھ رہا تھا ممبئی سے ناکپور کا سمبریدی ایکسپریس میں میں دیکھ رہا تھا مہاراستی کے اندر انفرسٹرکچر موڈی جی کے نترتو اور مہارک درسن میں ماننے گڑکری جی نے کتنا اچھا انفرسٹرکچر دیا ہائیوی کا ریلوے کا کتنا اچھا انفرسٹرکچر ہوا ہے نمو بھارت بندے بھارت امبرد بھارت اتیادونک ورڈ کلاس ٹرین میٹرو اور یواؤں کے لئے آئی آئی ٹی بھی ہے آئی ایم بھی ہے ٹرپل آئی ٹی این آئی ٹی ورڈ کلاس ٹرین ایمز دونوں کارے ایک ساتھ ہو رہے ہیں لوگوں کو اچھی سواسط سبدا بھی مل لہی ہے اور ایڈکیشن کے بہترین سنسطان بھی آج پڑاپت ہو رہے ہیں ہر گھر نل بھی ہے اور نل پر جل بھی ہے بینور بھائیوں آپ سوچو کانگریس انڈی گڑوندن جو آج بنا ہے ان کے سمیہ میں گریب بھوک سے مرتا تھا آج موڈی جی پچیس اسی کروڑ لوگوں کو فری میں راسن دے رہے ہیں اسی کروڑ لوگوں کو فری میں راسن اور یہی نہیں جوہے لوگ پاکستان کا راہ گلاپتے ہیں ان سے بولو کہ جتنی پاکستان کی آبادی ہے اس سے زیادہ لوگوں کو موڈی جی نے دس ورس میں گریبی ریکھا سے اُبھار کر کے گھسال جیون جینے کے لئے آگے بڑھایا ہے ماتر 23 کروڑے کمبکت پاکستان آپ سوچو کہا پہنچا دیا انہوں نے پاکستان کو ارے ہندوستان میں رہتا تو بھوکوں نہیں مرتا ان کو بھی پھری میں راسن ملتا لیکن آج گلی محلوں میں کچھ جیو لڑتے ہیں نا ایک روٹی کے ٹکڑے کے لئے یہی پاکستان میں ایک کلو آٹا کے لئے چھینہ جھپٹی ہوتی ہے آندولن چل رہے ہیں دھرنا پردرسن چل رہے ہیں بڑے بڑے ابھیان چل رہے ہیں آگزنی ہو رہی ہے توڑ پھوڑ ہو رہی ہے کیونکہ کھانے کے لئے کچھ بھی نہیں ہے پاکستان میں تو جو پاکستان کا راگ علاپتے ہیں ان سے بولو کہ جاؤ پاکستان میں جا کے بھیک کا کٹورہ لے کر بھیک مانگو ہندوستان پہ بوجھا کیوں بنے بھی جاؤو نا وہیں پہ جاؤو وہاں پہ پاکستان کے آباس جا کر کے وہیں رہو کیوں ہندوستان پہ بوجھا بنے بھی ہو ہندوستان کے اس بوجھے کو دور کرنے کی آو سکتا ہے بہنہ بھائیوں ساٹھ کروڑ لوگ آئی اسمان بھارت میں پانچ لاکھ روپے کی سواستے بیمہ پرتیور سے پرابت کر رہے ہیں اور گریب کا جندھن ایکاونٹ کھل گیا ہے بارہ کروڑ گھروں کے لئے سو چالے بن گئے ہیں چار کروڑ گریبوں کے مکان بن گئے ہیں اور موڈی جی نے کہا ہے کہ ستر ورس سے اوپر کا ہر سینئر سٹیجن چناؤں کے بعد پرتیور سے پانچ لاکھ روپے کی سواستے بیمہ کا آئی اسمان بھارت کی سوویدھا کا لاپ پرابت کرے گا جتنے بھی جتنے بھی گریب بچے ہیں جن کے پاس اپنا آواز نہیں ہے ان کو ایک ایک آواز ملے گا یہاں پہ تو سرکسہ بھی ہے سمان بھی ہے یہاں پہ بکاس بھی ہے گریب کلیان بھی ہے اور ویراسط کا بھی سمان ہے ایوڈیا میں رام لالا کا بھب مندر بھی بن گیا ہے کاسی میں کاسی بشونات کا مندر بن گیا ہے یاد کریے مہاراش ویراسط اور اتر پردیس کا سمند تو ملے گا وہاں پر مہاراش کے راجاؤں کے دوارہ بنائے گئے بھونسلے کے دوارہ بنائے گئے بڑے بڑے گھار ملیں گے وہاں پر مراتھا سماج الگ سے کام کرتا ہے مہاراش سماج الگ سے کام کرتا ہے الگ الگ پرکار کی ریتی رواجوں کا کینڈر تو آج کاسی بنا ہوا ہے کاسی میں بھگوان بھشونات دھام آج آپ دیکھئے کیا جگمگار آہ ہے اور کاسی کے ساتھ ایوڈیار ایوڈیار کے بعد اممتھرہ کی طرف ہم آگے بڑھ رہے ہیں ہمارے کرشن کنہیہ کہاں چپ بیٹھنے والے ہیں وہ تو پہلے ہی بول چکے ہیں انہوں نے تو پہلے کہہ دیا ہے وہ تو پہلے اس بات گھوشنا کر چکے ہیں کہ پریترہ اڑا سادھو نام بینا سایچ دوس کرتام انہوں نے پہلے کہہ دیا ہے کہ میں سجنوں کا سنگرکشن کروں گا اور رام دروئیوں کا راشت دروئیوں کا ناس کروں گا ان کو جینے نہیں دوں گا اور بین اور بھائیوں آج نئے بھارت میں سواب دیکھ رہے ہوں گے جیسے جیسے چناؤ بیپتے جا رہے ہیں چار چرنوں کے چناؤ ہو گئے ہے اور چار چرنوں کے چناؤ کا پینام آپ دیکھ رہیں گے پردیس کے اندر اتر دکھ پورا پسیم مجھے اب تک دس راجیوں میں جانے کا اثر پرابط ہوا اور دیس میں سب سے بڑی آبادی کا راجی تو اتر پردیس ہے بین اور بھائیوں میں کہہ سکتا ہوں وہاں پہ ایک ہی آواج ہے ہر اور سے ایک ہی آواج ایک ہی گونستہ ہے اور وہ گونستہ ہے کہ پھر ایک بار پھر ایک بار پھر ایک بار اب کی بار اب کی بار چار سو پار کے نعرے سے یہ کانگریس ہیں او دو ٹھاکرے ہیں سرط موار جی ہیں لالو جی ہیں اکھلے سیادوں ہیں ان سب کو اپنے پیروں کے نیچے کی جمین کھسکتی بھی دکھائی دیتے کہتے کیا ہوگا چار سو یہ لے لیں گے کیا ہوگا پھر پوچھتے ہیں جنتہ سے پوچھتے ہیں چار سو پار کیسے پائیں گے تو جنتہ جناردن کہتی ہے کہ دیکھو جو رام کو لائے ہیں جو رام کو لائے ہیں اور رام کو اور بینور بھائیوں میں اس لئے کہہ سکتا ہوں اس چناو میں کچھ مت دیکھئے موڈی جی نے پکاس کرایا ہے سرک سادھی ہے سممان دیا ہے گریب کلیان کیا ہے اب یہ چناو جیسے جیسے کانگریس کے نیتاؤں کے بیان آرہے ہیں جیسے جیسے ان کے ساتھ سیوگی دلوں کے بیان آرہے ہیں ویسے ویسے چناو رام بھکت اور رام دروہیوں کی بیچ میں اب سمڑتا جا رہا ہے اور اس لئے ہمیں تیہ کر نا ہے دیش کے اندر رام بھکت راج کرے گا یا رام دروہی پھر سے آئے گا اور ایک بات اور پرے دیش کے اندر چل لئی ہے رام بھکت ہی راج کرے گا دلی کے سنگ آسن پر یہ بھی گونج رہا ہے پرے دیش کے اندر اور موڈی جی تھیر رام بھکت اب یہ آپ نے دیکھا ہوگا پہلے پردھان منتری ہے موڈی جی جنہوں نے ایوڈیا میں جا کے رام للا کے مندر کا سلانیاز کیا لوگ کہتے تھے ارے یہ سب نہیں ہونے دینا پردھان منتری کو کیا سووہ دیتا ارے موڈی جی نے کہا کیا بات کرتے ہو رام ہماری پوروست ہماری پیراست ہیں بھارت کی آدرس ہیں ایوڈیا میں رام مندر کے نرمان کے لئے میں کیوں نہیں جاؤں گا موڈی جی گئے اُدھ گھاٹن میں موڈی جی گئے گیارہ دن کا نستان رکھے اور ایوڈیا میں بھگوان رام کا بھب مندر کا نرمان کی بین اور بھائیوں میں آپ سب سے اپیل کروں گا بھارت یہ جنت پارٹی اپنے سہیوگی دلوں کے ساتھ چنوی میدان میں ہے جو بھارت کے ہیت میں ہے جو بھارت کو دنیا کے مہا طاقت بنا دے بھارت کو ایک آتم نرور ورکس بھارت بنا دے وہ کار اکیول موڈی جی کر سکتے ہیں موڈی جی کے نتر تو میں ہو گا ایک کانگریس کے ساتھ جتنے بھی ان کے اگل بگل کے چٹے بٹے ہیں یہ سوی کے سوی لوگ اب جب ان کے پاس سارے ہتھیار سماپ ہو گئے ہیں اب یہ گالی گلوش پہ اتر آئے ہیں گمراہ کریں گے انل گل پلاپ کریں جھوٹی گوشنائیں کریں گے آپ کو بہکانے کا کام کریں گے ان کے بہکائے میں آنے سکتا نہیں یہ وہ کانگریس نہیں جس کانگریس کو ہم سوچتے ہیں جس کہ گاندھی جی والی کانگریس نہیں گاندھی جی نے 1947 میں کہ دیا تھا کہ کانگریس کا ویسرجن کر دو اور میں آج آپ سے کہوں گا یہ سمیہ ہے یہ ہی سمیہ ہے اور صحیح سمیہ ہے کانگریس اور انڈی گڑھ بندن کو ویسرجن کرنے کا سمیہ ہے کیونکہ اب تو رام لالا آئی گئے ہیں بہن اور بھائیوں اس نئے بھارت میں وراثت کا سممان ہوگا دیکھیں موڈی جی وراثت کے سممان کی بات کرتے ہیں اور کانگریس کے لوگ کیا کہتے ہیں انڈی گڑھ پھادر نے آپ کے پھادر نے پروپرٹی بنائی اب یہ اس کا ایکس رے کروائیں گے سروے کروا کر کے پھر اس میں س آدھی پروپرٹی پہ کبجہ کریں گے پھر اس کو مسلمان کو آمنٹید کریں گے کوئی روہنگ آئے گا کوئی بنگلہ دیس آئے گا کوئی پاکستانی آئے کہ آپ اس کو سوکار کریں گے بہن اور بھائیوں یہ انڈی گڑ بندن میں اب آرنگ جیب کی آتما گھس سکی ہے اس کو مت آنے دینا آرنگ جیب کو پہلے ہی چھترپتی سیواجی مہاراض سماپت کر چکے ہیں اب مہاراض کے اندر آرنگ جیب اور اس کی سنتانو کو نہیں آنے دینا ہے آپ سیمت ہیں سیمت ہیں نا موڈی جی کے نتر تو میں اب کی بار چار سو پار کے لقصے کی درہ مہاراض بڑھ رہا ہے نا پال گھر پھر سے جیتیں گے باروی باہمہ سے جیتیں گے آپ جتائیں گے سیمت ہیں لیکن بہن اور بھائیوں آج چنا پر چار کنت دن ہے کل ایک دن بچے گا گھر گھر آپ جائیں گے گھر گھر جا کر کے ہیمنت سانورہ جی کے لئے کمل چنا چن پر وٹ مانگیں گے مانگیں گے سبی لوگ سیمت ہیں موڈی جی کا پردنی دی بن کر سبی لوگ جائیں گے نا تو پھر میرے ساتھ آپ بولیں گے سبی لوگ بولیں گے بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی چطرپتی سیواجی مہاراج کی چطرپتی سیواجی مہاراج کی جے سری رام جے سری رام دیش بیدیش آتیل پردتی گھڑا موڈین سی لائیو اپ ڈیٹ میاونیا ساتھی آت سام ٹی وی چا سرو سوشل میڈیا پلائٹ فارم لائک فولو آنی سبسکرائب کرا تس سرو نوٹیفکیشن ساتھی بیل آئیک آئیکون پریس کرائی لائیو سرو نکا